جی ہاں دوستو کئی بار ساغر دھنکڑھتیا کانڈ میں یہ معاملہ سامنے آ چکا ہے کہ سشل کمار کے من میں کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر جیلسی تھی کہ ساغر اس سے آگے کیسے بڑھا ہے دوستو یہ بات ہم نہیں بلکہ ساغر کے پریوار والوں کے طرف سے خلاصہ ہوا تھا کہ خبریں سامنے آئی تھی کہ سشل کمار کے سامنے ہی کچھ بچے ایسے تھے جونئر پہلوان جو ساغر کے پاؤں آ کر چھوتے تھے اور ان سے ٹپ مانگتے تھے پہلوانی کی اور کئی موقعیں ایسے آتے تھے جب سشل کمار کو بھی ٹوک دیا کرتے تھے ساغر کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہو گرو جی آپ یہ صحیح کر سکتے ہو ایسے کر سکتے ہو ایسے کر سکتے ہو تو کئی موقعیں پر ساغر سشل کو بھی ٹوک دیا کرتا تھا ایسے میں جب چھتر سال اسٹیڈیم میں ساغر کو لے کر اب لوگ اس کو چھانے لگے تھے کیونکہ تیس سال کا ہی تھا ساغر اور ایسے میں اس نے انٹرنیشنل لیول کے کئی اوورڈ بھی جیت رکھے تھے میڈل پہلوانی میں تو بچے اس کی کافی رسپیکٹ کرنے لگے تو اس کے پاؤں چھوتے تھے جیسے ہی وہ چھتر سال اسٹیڈیم میں آتا تھا کئی لوگ اس کی باتیں مانتے تھے جس کے وجہ سے جب وہ سشل کمار کو کسی بات کو لے کر ٹوکتا تھا تو سشل کمار کے بھی بچوں کی وجہ سے اس کی باتیں ماننی پڑتی تھی اگر وہ ان کی باتیں نہیں مانتا تو ان کو لگتا بچوں کو کہ وہ ساغر کو ناکھار رہا ہے اور وہ ساغر اور باقی بچوں کے ساتھ وہ اسٹیڈیم چھوڑ دے گا ایسی وجہ سشل کمار باقی بچوں کو سامنے ساغر کو عجت دیتا تھا لیکن بات یہ حیران کر دینے والی ہے دوستو سچ مچ کہ سشل کے ہوتے ہوئے سامنے ساغر کے پاؤں چھوتے تھے پہلوان بچے اور وہ اس کو کافی رسپیکٹ دیتے تھے یہ اچھی بات بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہی جیلیسی دوستو سشل کے مند میں بھی کافی چل لئی تھی ایسا پریوار والوں کے طرف سے بیان سامنے آیا تھا نیکسٹ نینی سپورٹس کی ریپورٹ سپورٹس کی ریپورٹ